اب یہاں پہ یاد رکھئے گا ایک بہت میں آپ کو کرٹیکل پوائنٹ دینے لگا ہوں اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے تو پھر قیامت والے دن نبی الاسلام کے لیے اللہ نے کیا انام رکھا ہوا ہے آپ کو دنیا میں مل گیا سب کچھ ہمیں تو کہا گیا نا سورة الملکی آید نمبر ٹویل میں جو اب ان دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بہت بڑا عجر ہے اور آپ نے سن لیا کہ چندت میں اللہ کا دیدار قیامت میں اللہ کا دیدار تو نبی الاسلام نے اگر دنیا میں یہ اللہ کو دیکھ لیا تو نبی الاسلام کے لیے پھر کونسا نام رہے گا تو اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ نبی الاسلام کے لیے انام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں فیزیکل ہی نہیں دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا فیزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی وہ حضور کے لیے ابھی بھی غیب کی چیز ہے تو آپ الاسلام کے لیے بھی انام باقی ہے تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فیزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب مراج فیزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لیے علمی چیلنج آئے کہ پھر بتاؤ کہ نبی الاسلام کے لیے قیامت اور جنت میں اور کونسا انام ہوگا اس سے بڑھ کے اگر آپ اپنے سب سے بڑھائی نام پہلی اویل کر چکے ہیں اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائلائٹ کی ہے میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں مولانا ایساق صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ٹو تھرٹین اس ویوہ مطابق اٹھائی سگس دوہزار تیرہ انہوں نے یہ چیز ہائلائٹ کی تھی اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی سکوالر سے سنی سکوالر نے بچہ رہنے کے بیان کرنا ہے یہ مولانا ایساق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی آپ کہتے ہیں جس طرح وہ تاش میں کہتے ہیں یکہ پھینکنا کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالی کو فیزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے تو حضور علیہ السلام کیلئے تو اب کوئی چیز نہیں رہ گی باقی تو خان میں ہی دیکھا ہے فیزیکلی نہیں دیکھا شبہ مراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا فیزیکلی نہیں دیکھا وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر آراب آئی جاتی ہیں دیدار خداوندی عز وجل کے حوالے سے پہلی رائے یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اسے جب پوچھا گیا کہ یہ جو سورت النجم کی آیت نمبر نو ہے فکان قاب قوسینی او ادنا وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے درمیانی فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم اور پھر اگلی آیت سورت النجم کی آیت نمبر گیارہ ما قذب الفواد وما رعا دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے اور پھر سورت النجم کی ہی اٹھارہ نمبر آیت ان تین آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا تو بخاری مسلم کے لفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں تینوں جگہ پر براد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا ان کے چھے سو پر تھے اور سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ اوفق پر چھائے ہوئے تھے دوسری رائے ہے جو صحیح بخاری میں انہ سبر مالک کی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیون فائی ون سیون وہ فکانا قاب قوسینی او ادنا سے مراد اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا قرب کہتے ہیں لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی سکہ راوی ہے لیکن امام مسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور تھرٹی سیون نمبر فور فورٹین نمبر حدیث میں لکھتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ یہ میراج کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے الفاظ کو کم زیادہ کرتا ہے ابن حجر اسکلانی بھی کہتے ہیں کہ یہ شریک بن عبداللہ القاضی یہ جو روایت بیان کرتا ہے یہ اس میراج کا ذکر ہے جو خواب میں ہوئی تھی خواب میں بھی علادہ سے میراج ہوئی ہے ایک فیزیکل میراج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہم لگایا جو بخاری میں الفاظ ہیں انس ابن مالک کے یہ تمام طرح کی چیزیں یعنی ملتی ہیں بارل یہ انس ابن مالک کا اگر موقف ہے لیکن اس میں بھی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے صرف عرب کا ذکر ہے صدرت المنتحاب کے موقع پر تو کوئی حرض نہیں ہے کہ کوئی قرب کی بات کرتا ہے دیکھنے کا پھر بھی یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے اچھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے کو سپورٹیو ابن عباس کی رائے ہے صحیح مسلم میں 437 نمبر حدیث میں انہی تین آیات سورت النجم آیت نمبر 9,11 اور 18 کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رعاہ بفواد ہی مر رتین نبی الاسلام نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ابن عباس وہ ہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پہلے سن چکے وہ کہتے ہیں کہ واقعہ مراج جو ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے لہذا وہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ماننے کے باوجود دل سے دیدار کی بات کر رہے ہیں تو دل سے دیدار خواب کی حالت میں ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں واقعہ مراج والی میں بھی اگر کریں گے تو دل سے دیکھنے اسے مراد کیا ہے پھر وہ اس کو سپورٹیو اگلی حدیثیں آئیں گی سیدنا ابو ذر غفاری والی دیکھن یہاں پہ میں ایک حدیث بتاؤں جامعہ ترمزی میں بھی مشکات میں بھی ہے کہ ابن عباس نے کہا لَقَدْ رَا مُحَمَّدٌ عَرَبَّهُ بے شک محمد نے اپنے رب کو دیکھا تو اکرمہ نے کہا کہ حضرت سورة النام کی آیت نمبر 103 ہے اللہ کو تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے تو وہ تو دل سے دیکھنا خواب میں دیکھنا ہے جو ترمزی سے بیان کر دیا تو ابن عباس بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی تجلی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا بعض لوگ یہ ندیسوں سے آرہ لیتے ہیں لیکن اس کی ایک سپنیشن اسی میں موجود ہے پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ڈبل فور تھری اب عزر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے محراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے کلیر ہو گیا اچھا اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں ٹرپل فور ایک تابی کہتے ہیں اب عزر غفاری سے کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نہ تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا تو عزر غفاری نے کہا کون سا سوال انہوں نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب مراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں اس سے کم از کم یہ تو کلیر ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بیسیں چلتی تھیں لہٰذا یہ آج کل جو ان باتوں میں کتاب و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ صوفی ٹائپ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ وہابی ہیں یہ گستاخ ہیں یہ حضور کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی پھکی ہے کہ یہ سارے پھر اس زمانے میں موجود تھے تابعین کہہ رہے ہیں اب عزر غفاری کو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں تو حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے دے اس کا ملہ تابعین کو صحابہ نے یقیدہ نہیں بتایا point to be noted تو اب عزر غفاری نے کہا اوہ بچے تو نے کیا پوچھ رہا ہے میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے اچھا تو وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ الاسلام نے فرمایا ہے کہ میں نے شبع وراج ایک نور دیکھا تھا یعنی کا سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا تو جواب میں ہونا چاہیئے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا جواب کیا دیا میں نے ایک نور کو دیکھا تھا اب عزر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا اس کی explanation اس سے اگلی حدیثوں میں ہو رہی ہے سارے امام مسلم نے یقین کرے وہ کہتے ہیں ایک سجی پھر خبی پھر اتو پھر تلو اے کنزیکٹیو حدیثان دبل فور تھری ٹریپل فور اور اس سے اگلی دبل فور فائی اور پھر اس سے اگلی ڈبل فور سکس ابو سید خدری سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے تجلی کی تاب نہیں لاسکتی تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا تو وہ کیا تھا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا کیونکہ اگلی دیسوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے پردہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا اور ڈبل فور تھری میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے اس کا اپنا نور نہیں دیکھا پردے والا نور دیکھا وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے بلکل کلیر کٹ ہے اچھا یہ تو ہوگی وہ والی دوسری والی رائے اور اس کی ایکسپلینیشن اب اینڈ پہ میں آپ کو اپنی امہ کی رائے بتاتا ہوں جو آپ کو عظم نہیں ہو نہیں کبھی بھی سر امہ نے جو کیا ہے اس امت کے ساتھ احسان اور صوفیوں کے ساتھ ان کے سارے عقیدوں کو پیسیفک آشن میں پھینک دی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے امہ عائشہ تو انس ابن مالک ابن عباس ابن مسود ابو ذر غفاری ابو سید خدری جو یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں یہ آیات میں تو صحابہ کی آرہا ہے نا اور امہ خود کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کے بارے میں میں وہ پہلی امتی ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈریکٹ ان آیات کی تفسیر پوچھی ہوئی ہے تو اب پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے نہیں تو سر مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو سر یہ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر 4855 اور سر یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر 439 میں امہ آئیشہ کی ڈیٹیل حدیث ہے امہ آئیشہ کے پانچ حقیدے میرا ایک کلپ پہلے کا چڑھا ہوا ہے اس میں امہ آئیشہ نے جو قائد بیان کی ہیں وہ متقاضی ہے کہ میں ورڈ بئی ورڈ وہ حدیث بیان کروں اور اس کے بعد کلم ٹوٹ جاتا ہے اس میں میں اس کو کنگلور کرتا ہوں صحیح مسلم میں 439 نمبر حدیث سر یہ مسلم شریف ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی بھی ہے اس میں 439 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ورڈ بئی ورڈ سنیں اور میں تو پھر اپنے سٹائل میں بیان کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مزا بھی آئے آپ اس زمانے میں پہنچیں مسروق تابی کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے ہوئے سیدہ آئیشہ کے پاس ہجرے میں پردے میں بیٹھا ہوا تھا اممہ آئیشہ کی عادت تھی کہ وہ اندر ہوتی تھی تو باہر ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی لوگ آگے سوال آپ سے کرتے تھے ظاہرہ امت کی استاد ہیں تو ایک دن اممہ آئیشہ کا بڑا پیار تھا اس مسروق تابی کے ساتھ اور یہ بھی اتنا لادلہ تھا اس نے بڑی بیٹی کا نام بھی آئیشہ رکھا ہوا تھا یہ بڑا مشہور تابی ہے بخاری مسلم میں درجوں آدیس ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو اممہ نے اندر سے واز دی اور کہا اے ابو آئیشہ یہ پیار سے بلائیا کونیت یہ یعنی عرب میں جب کسی کو پیار سے بلانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا کونیت کے ساتھ بلائے اے ابو آئیشہ جو بھی تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا اب سر نبی کی بیوی امت کی ماں ایک اپنے سٹوڈنٹ کو دین سکھا رہی ہیں پوچھنے پہ نہیں خود سے بتا رہی ہیں کہ یہ میرے پاس بنیادی قائد ہیں تم لے لو اب وہ مسروق تابی کہتے ہیں میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوتا تو میں سیدھا ہو گیا کہ کون سی تین باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی باندھے تو وہ جھوٹا ہے کہیں میرے اندر نہ پائی جاتی ہیں آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے بخاری گزر جائے مسلم گزر جائے کیوں وہ آپ بابوں کے دین کے اوپر ہیں تو اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تُو غور کرے گا تیرے اندر سے واضح اٹھے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو میں نے کہا کہ وہ تین باتیں کون سی ہیں انہوں نے کہا پہلی بات جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا لو جی سارے صوفی پر دیکھیں صوفی دیکھیں نظیب ایک ہے بتایا نہیں بازی مستامی نے دعویٰ کیا خوئے 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 مسروح کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا اے اممہ جان ذرا بجے بھی کچھ عرض کرنے دے اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں یعنی میں بھی کوئی اپنے دلائل سامنے رکھنا ہوں تو اسی پہلے ہی چیکہ مارے کیونکہ وہ ان کا خود بھی ہی ہو سکتا ہے کہ ایدہ ہو کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْعُفْقِ الْمُبِينِ وہی آیات سورة نجمی آیت نمبر نو گیارہ اور اٹھارہ تینوں مسروح نے پڑی وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَ یہ تو واضح قرآن میں آیا ہے کہ دیکھا اس نے اس کو اب قرآن میں یہ تو نہیں ہے کس نے کس کو تو سید عائشہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں یقین کرنا اور بابوں کے دین پہ چلنا اور کتابوں کے دین پہ نہیں چلنا صحیح مسلم فور تھرٹی نائن نمبر حدیث پہ نہیں چلنا اور صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور ایڈ ڈبل فائیو حدیث میں مسلم میں چونکہ ڈیٹیل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں اچھا دی سن لیں آپ جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے بیان کر رہا ہوں جو بابوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا اور دو بار ایسا ہوا ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا اوفق پہ پھیلے ہوئے تھے وہی جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اب یہ سیدہ آیشہ نے جو عیدیس بیان کی ہے نا کہ نبیل اسلام سے خود ہی پوچھتی ہے تو ان کا جبرائیل ہے تو اما آیشہ اب مزید علمی درائل سامنے رکھنی ہے اسی عقیدے پہ سورة النام کی آیت نمبر 103 پڑی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے اور کہا مسروق تُو نے یہ آیت نہیں قرآن کی پڑی بھی اور کیا تُو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيْ يُكَلِّمَ هُلَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَوْي حِجَابْ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ سورة اشورہ کی آیات کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دیں یعنی چپکے سے اس کے دل میں بار ڈال دیں یا حجاب میں گفتگو کریں جس طرح کے صدرت المنتحا پہ ہوئی یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جمریل اللہ علیہ السلام کو پیغمبر تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی اور اممہ تو سیدھی آیتیں ہی کوٹ کرتی تھی حدیث بھی کوٹ کی ہے مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اب ایسی جزرہ خاص گلنا خاص موں میرا پچھلے دن اکلی برکارڈ ہو گیا حضرت ویسے گرنی اللہ اور علم الدنی حضرت خضر علیہ السلام دیکھ لو میں ساری کانی یہ نا دیکھو لیا تخت بلکیس والا بھی دیکھ لیں سب کچھ ٹھپے گئے میں تو امبائشہ کہتی ہے جس نے کہا رہا ہے رسول اللہ نے کچھ چھبا لیا تھا یہ بھی کہتے ہیں خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھی اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا یا ایہا رسول بلگ ما انزلہ علیہ کا من ربک وئلن تفعل فما بلغت رسالتا اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنے امتیوں تک پہنچا رہے اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کی ہے علم لدنی پہ میرا حضرت خضر علیہ السلام والا کلیپ دیکھ لیں میں نے پوری ان کی کہانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں بخاری مسلم سے وہاں بھی آیت کوٹ کی تھی اچھا اور پھر کا مسروق تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے یعنی آئندہ کا حال علم غیب تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے نبی فرما دو آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معامل ہے لیکن متلکا علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے علم الغیب وہ ہے اممہ نے جناب تنوں عقیدے کلیر کرتے اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے اور پھر قرآن کی آیات بھی کوٹ کی تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے ہیں میرے خیال اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں دی ہے میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وصفزہ ہے تو وہ کلیر ہو جائے کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری اشرا ہے محراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور اب میں کیا کروں میرے بھائی اتنے میں فلبدی حوالے اس میں دے دیتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ہمیں ریفرینسی لگاتے ہوئے ڈیزنز آف ورکنگ آور چاہیے ہوتے ہیں تو بال میں نے اوورال آپ کو ایک پورا جہاں پہ کرٹیکل نمبر سے وہ بتا دیئے اور حوالے ہم اس میں نہ بھی لگائیں آپ خود ان حوالوں تک پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کتاب و سنت والا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ثم آمین